تو دوستو آپ شومی کے ایم آئی ای تھری کے بارے میں تو جرور جانتے ہوگے اگر آپ شومی سمارٹ فون کمپنی کے فین ہیں تو کیونکہ یہ شومی کا ایک ایسا سمارٹ فون تھا جس میں ہمیں سیلفی کیمرہ بہت ہائی کولیٹی کا دیکھنے کو ملا تھا وہ بھی کافی کم بجٹ کے اندر اور پبلک نے اس سمارٹ فون کو خوب جیدہ پسند بھی کیا تھا لیکن پھر بھی یہ سمارٹ فون اتنا زیادہ سیل نہیں ہو پایا جتنا کی شومی کے اور ڈیوائز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں شومی نے ہمیں کیمرہ ڈیزائن وغیرہ تو کافی بڑھا دیا بس شومی نے ایم آئی ای تھری سمارٹ فون میں چھوٹی سی گلتی کو کر دیا وہ تھی اس کی ڈسپلے شومی نے ایم آئی ای تھری میں فل ایچ ڈی پلس ڈسپلے دینے کی بجائے ایچ ڈی پلس ڈسپلے دے دی جو کی شومی کی سب سے بڑی گلتی تھی اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ سمارٹ فون اتنا زیادہ پسند نہیں آیا اور یہ سب بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ شومی نے اب تک کیا گلتی کری ہے اور انہی گلتیوں کی بھرپائی کرنے کے لئے شومی اپنا ایم آئی ای ای فور کو لانے والا ہے اور اس فون کے اندر آپ کو کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ شومی ایم آئی ای ای فور کے ساتھ ریکس نہیں لینے والا ہے اس لئے شومی اس فون میں کافی بڑے فیچر دے گا اور اس فون کی پریسنگ بھی اس وار کافی کم رہنے والی ہے تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ایم آئی ای فور کے بارے میں تو آپ اس یوڈو کو شروع سے لے کے اند تک جلو دیکھنا کیونکہ اس یوڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایم آئی ای فور کے بارے میں چلی دوستو اس یوڈو کو بینہ کسی طریقے شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سون کے ڈیزائن سے تو ڈیزائن میں آپ کو کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی اس فون میں آپ کو گلاس کا بیک ملنے والا ہے جو کی گوریلا فائی کو پٹیسنگ کے ساتھ آئے گا یعنی کہ آپ کا فون بہت ہی مجبود رہنے والا ہے مہین پہ دوستو بات کریں سون کے ڈسپلے کے بارے میں تو اس فون کے اندر آپ کو 6.5 انچ کا فل ایچڈی پلس ڈسپلے ملنے والا ہے جو کی اس وار سوپر ایملی ڈسپلے کے ساتھ آئے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو 90 ہرس کا ریفریش ریٹ بھی ملنے والا ہے تو ڈسپلے کی کوالیٹی میں شومی نے کوئی بھی کنجوسی نہیں کری ہے ڈسپلے آپ کو اس فون میں بہت ہی بڑے ملنے والی ہے مہین پہ دوستو بات کرتے ہیں سون کے کیمرہ کو لے کر تو اس فون کے اندر آپ کو کوارٹریر کیمرہ ملنے والا ہے جس کاپریمیری سنسر آپ کو 108 مئے پیسل کا دیکھنے والا ہے جی ہاں دوستو اس وار میں آپ کو 108 مئے پیسل کا کوارٹریر کیمرہ ملنے والا ہے جس میں آپ کو سونی آئے ایکس 686 کا سنسر ملنے والا ہے تو سنسر اس وار میں آپ کو بہت ہی بڑے ملنے والا ہے آپ کی کیمرہ کی کوالیٹی بہت ہی بڑے رہنے والی ہے مہین پہ دوستو بات کرتے ہیں سون کے سیل decentralized کیمرہ کے بارے میں تو سیلفی میں آپ کو 32 میں اپیسل کا پنچھول سیلفی کیمرہ ملنے والا ہے جی ہاں گئی سون میں آپ کو پنچھول سیلفی کیمرہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو بات کریں سون کے پروسیسر کے بارے میں تو سون کے اندر آپ کو سنیپ ڈیگن 730G کا پروسیسر ملنے والا ہے جو کی گئیس گیمنگ کے لیے بہت بڑے پروسیسر ہے آپ کو گیمنگ کھیلتے وقت کوئی بھی ہٹنگ ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا مہین پر دوستو بات کریں سون کے بیٹری کے بارے میں تو اس ون کے اندر آپ کو 5HMH کا بیٹری ملنے والا ہے جو کی 27 وٹ کی فار چارجنگ کے ساتھ آئے گا تو بیٹری بھی اس ون میں آپ کو کافی بڑے مل جاتا ہے وہ بھی فار چارجنگ کے ساتھ تو بیٹری کو لے کر اس ون میں آپ کو کوئی بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے ساتھ ہی دوستو بات کرتے ہیں سون کے Operating System کے بارے میں تو اس ون کے اندر آپ کو Android 10 کا سپورٹ ملنے والا ہے جو کی سٹوک انڈرویڈ کے ساتھ آئے گا اب فائنلی بات کر لیتے ہیں دوستو اس فون کی پرائزنگ کے رہنے والی ہے تو دوستو اس فون کی پرائزنگ چودہ سے پندرہ ہر کے بیچ میں ہی رہنے والی ہے تو دوستو پندرہ ہر کے پرائزنگ میں آپ کو کافی بڑے فیچر مل جاتے ہیں اس فون کے اندر تو دوستو یہی تھا ایمائی اے فور کے بارے میں کچھ کن فورمیسن تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈا کو پاسند آیا ہو اگر دوستو وڈیو کو پاسند آیا ہو وڈیو کو لائک کر دینا اور دوستو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی